موسیقی رو کرتے ہیں لڑکانہ کا جہاں مصوم طالب علم اللہ کا کلام اٹھائے چھوٹی ہمشیرہ کے ہمراہ اپنے والد کی رہائی کی اپیل کرنے پہنچ گیا آر این این سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کمسن طالب علم کا کہنا تھا کہ اس کا والد بے قصور ہے انہوں نے کہا کہ ہم سن کے بچے ہیں ہمارا کیا جرم ہے جو ہمیں بھوکے سونا پڑتا ہے اور کوئی بھی ہماری داد رسی والا نہیں کمسن بچوں کو کہنا تھا کہ کیا پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک نہیں ہے جو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا زبیر علی مغیری اور اس کی بہن نے روتے ہوئے حکومت اور پاکستان کے بالا اختیار سے اس معاملے کی انکوائری کرنے کا مطالبہ کر دیا رو کرتے ہیں نارو بالکا جہاں زلی صدر رانہ سگیر احمد لمبردار کی بیٹی کی شادی میں ایئر گرائے مرکزی چیئرمن آل پاکستان لمبردار اسسوسییشن نے شرکت کی سبائی صدر پنجاب چودی یکوب صابر لمبردار برکزی رہنوار راجہ عباد علی زمیر لمبردار لیگل ایڈوازر چودی ازر رشید لمبردار ایڈوکیٹ زلی رکنے مجلسی نگران شورا چودی سلیم عابد لمبردار زلی جنرل سیکٹری چودی گزنفر علی ملہی انتظار خال لبردار زلی نائب صدر الہاج محمد یونس لمبردار چودی محمد ریاض نیشنل کبیر کوارڈینیٹر ٹو مرکزی چیئرمن رانہ منان ایم پی نون لیگ اور زلہ بھر کے دیگر لمبردار علاقہ بھر کی زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی ایر گرائے مرکزی چیئرمن اور پاکستان لمبردار اسوسییشن نے اس موقع پر کہا کہ پیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں اللہ پاک ان کے نصیب اچھے فرمائے اکارہ یونیورسٹی کے پہلے کانوکیشن کی پروکار تقریب میں طلبہ طلبات میں اسناد اور میڈلز تقسیم کی گئی اکارہ یونیورسٹی میں پہلے کانوکیشن کی پروکار تقریب منقض ہوئی جس میں انڈر گریجویٹ گریجویٹ اور ایم فل کے طلبہ طلبات کو اسناد اور میڈلز تقسیم کیے گئے اسناد کی تقسیم یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ زاکر اور میمان ایک سوسی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی وائس چانسلر قائدی آزم یونیورسٹی نے دیگر میمان آنے کے ساتھ مل کر کی اس موقع پر یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری حاصل کرنے والی طالبہ سمرہ سلطان نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اکارہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے اپنے اساتھ اور اپنے والدین کا نام روشن کیا سب والدین کو بچائیے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی آلت علیم دلوائیں تاکہ وہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں خبر شامل کرتے ہیں لارکانہ سے جہاں زرعی زمین کی رقم کے تنازے پر مخالفین کی جانب سے حراسہ کیا جانے کا سلسلہ چاری ذرائق مطابق پنہل حکڑو نے سات سال قبرت اسمت اللہ سے چھبیس لاکھ روپے کے عویز ڈیڑھ اکر زرعی ارازی خریدی تھی پنہل نے الزام آئد کیا کہ اسمت اللہ جنیجو نے عدالت میں کیس طائر کیا جس میں وہ زمین کی فروغ سے انکاری ہو گیا بعد ازا پنچائیتی زبیر جکرو وغیرہ نے پینتیس لاکھ روپے میں فیصلہ کیا جسے اسمت اللہ نے قبول نہیں کیا بعد ازا دوسرے پنچائیتی ادنان خان وغیرہ نے چالیس لاکھ روپے کی عویز فیصلہ کر دیا لیکن اسمت اللہ بھی اس فیصلے سے بھی انکاری کر رہا ہے متاثرہ شہری پنہل نے تجارش کرتے ہوئے آلہ حکام سے قاضی اسمت اللہ کے خلاف جہل سازی اور نوسربازی کا مقدمہ درش کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کر دیا عجب کرپشن کی غزب کہانی کا سلسلہ جاری ہے سیو وابڈا سیول لائن اور لائن سپریڈنٹ عبدالڈروف کی کرپشن سامنے آگئی مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں تاریخ ابانت جی تاریخ اگاہ کیجے گا یہ بلکل عجب کرپشن کی غزب کہانی کا سلسلہ جاری ہے محکموں کے اندر کرپشن میں وابڈا علیکار بھی کرپشن میں پیچھے نہ رہے کرپشن میں ہاتھ دونے کے بجائے نہانا ہی شروع کر دیا لائن سپریڈنٹ عبدالڈروف صاحب کی کرپشن پرانے میٹر لگانے اور ٹرانس فارمر رپیر کروانے میں سیو وابڈا میاں آسف پرائیویٹ کومنی سے ٹرانس فارمر رپیر کروانے لگے جو کہ پرائیویٹ کومنی کچھی فتمان روڈ برواقع ہے پرائیویٹ کومنی سے پیئر کروانے پر گورنمنٹ کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے ایکسیان اور چیف صاحب کی محکمانہ نوٹس لیں اور ہماری درہاز واقعی محصب و ایف آئی اے حکام اور سیڈیزن پورٹل پر مجود ہے ایسے کرپٹ ناصر کو نوکری سے برخواست کیا جائے وزیراعظم پاکستان کی کرپشن سے پاک وزیراعظم کی تکمیل کی جائے بہت شکریہ تاریخ امارت ہمیں تفصیلات اپٹیٹ کرنے کا محکمہ لائف سٹارک لاہورڈ وین سے حالیہ ریٹائرمنٹ پانے والے افسران کے لیے الودائی تقریب کا انعقاد کیا گیا سیکیرٹی لائف سٹارک پنجاب نوید حیدر شہرازی کی خصوصی شرکت ریٹائرمنٹ پانے والے افسران میں پروفیسر ڈکٹر مسود روبانی ڈکٹر جعوید اقبال ڈکٹر افتحار حسین ڈکٹر آز صف ڈکٹر نصار احمد اور ڈکٹر ندیم کامال شامل ہیں ریٹائرمنٹ پانے والے افسران محکمہ کا قیمتی احساسہ ہیں نوید حیدر شہرازی کا کہنا تھا کہ لائف سٹارک سیکٹر کی ترقی اور تربیج میں ہمارے کابل افسران کی انتقمینت شامل ہے سیکیرٹی لائف سٹارک نے افسران اور رملہ میں ازازی شیلڈز بھی تقسیم کی تقریب میں ڈریکٹر لائف سٹارک لاہورڈ وین سمیت ڈیپٹری سیکیرٹری ٹیکنیکل ڈریکٹر جنرلز اور دیگر افسران نے شرکت کی کیا آپ جانتے ہیں گجرہ والا کی پہچان کیا ہے گزشتہ صدی کی داستان سناتا گئے اگر اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان